السلام علیکم آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں پاکستان مونمنٹ میوزیم میں یہ میوزیم 2010 میں اسٹیبلش کیا گیا یہ شکر بریہ ہیلز کی ویسپ سائٹ پر لوکیٹڈ ہے اس میوزیم کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ان ہیروز کو ٹریبیوٹ دیا جا سکے اس میوزیم میں برسغیر میں مغل اور انگریز دور سے لے کر تحریک آزادی اور پاکستان تک کے سفر کو بڑی ہی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے میوزیم میں انٹری کے لیے آپ کو ٹکٹ پرچیز کرنا ہوگی لوکل ایڈلٹس کے لیے اس کی پرائز 50 روپیز ہے سٹوڈنٹس کے لیے 20 روپیز سیون ایئر سے کم عمر کے بچوں کے لیے فری انٹری ہے اور فارنیرز کے لیے 500 روپیز انٹری ٹکٹ ہے اگر آپ اسلام آباد آئیں تو اس رقا کو ضرور وزٹ کریں اس سیکشن میں آپ کو شریف المجاہد اور دکٹر زوار حسین زیدی جیسے قائد سکولر حفیظ جلندری پوٹ آف تہ نیشنل اندم سوفی تبصم نیشنل سانگ رائٹر اشواق احمد نیشنل ڈراما رائٹر حمید نظامی فاؤنڈر آف نوائے وقت جمیل الدین آلی نیشنل سانگ رائٹر ان سے ریلیٹڈ انفرمیشن پچھرز بائیوگرافی اور ان کے زیر استعمال رہنے والی کچھ چیزیں اس میوزیم میں رکھی گئے ہیں موسیقی 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 خیبر پختون خواہ کا پرانا نام گندارہ ہے گندارہ سیولیزیشن آج سے دو ہزار قبل پرانی تہذیب ہے گندارہ سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے The Land of Fragrance خوشبو کی سرزمین گندارہ علم و فن خصوصاً مجسمہ سازی اور فن تعمیر کے حوالے سے ایک اہم مرکز تھا گندارہ میں بطمت کے دور میں مصوری کا فن بھی کافی مقبول تھا میوسیم میں رکھیں یہ موڈلز یہ دکھاتے ہیں کہ برے صغیر میں مسلمانوں کی آمد کیسے ہوئی محمد بن قاسم کی آمد سے برے صغیر پاکو ہند کے مغربی حصوں میں مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا اس کے بعد گیاروی صدی عیسوی میں غزنوی آئے غوری خاندان کے ہاتھوں دلی کی فتح کے بعد شمال وستی ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی اور اس طرح سے ہندوستان پر اسلام کے ثقافتی اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے ہندوستان میں مغلیہ دور کا آغاز 1526 میں ہوا جبکہ اس کا خاتمہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد آخری تاجدار بہادر شاہ زفر کی معذولی پر ہوا اس خاندان کے اہم بادشاہوں میں بابر، ہمایوں، اکبر جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب کے نام لیے چاہ سکتے ہیں صوفیاء کرام بری صغیر ہندوے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ آئے انہوں نے معاشرے میں محبت، رواداری اور سماجی ہم آہنگی کا پرشار کیا بری صغیر کے نمائی صوفیاء کرام میں سید علی حجویلی، داتا گنج بخش، فرید الدین مسعود گنشکر، نظام الدین اولیہ، مہین الدین چشتی اجمیری اور بہاود دین زکریہ شامل تھے شاہ حسین، شاہ لطیب بھٹائی، رحمان بابا، بلے شاہ، مستوکلی اور خواجہ فرید جیسے صوفی شاعروں نے امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا پہلی جنگ آزادی 1857 اور 1858 کے دمیان ہوئی یہ برطانوی غلامی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی پہلی ہندوستانی کوشش تھی جو منظم اور معثر کی عادت کی کمی، ذرائع مواصلات پر کمپنی کے مکمل کنٹرول اور ہندوستانی عوام کی معاشی بدحالی کے باعث ناکام رہی 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے رد عمل نے حاور کرا دیا کہ پرطانوی راج کو محس مسنہ جدو جہہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا انگیزی تسلط سے آزادی حاصل کرنے اور مسلمانوں کو قومی دھارے میں لانے کا پیڑا سر سید احمد خان نے اٹھایا انہوں نے مسلمانوں کا مستقبل ایک آزاد اور ختمختار قوم کے طور پر دیکھا سر سید نے تاریخ، مذہبی اصلاح اور سائنسی علم کے موضوع پر متعد کتابیں تصنیف کی علامہ اقبال نے 1933 میں مسجد کرتبہ کی زیارت کے لیے سپین کا وزٹ کیا علامہ اقبال اس عالی شان اور پروکار مسجد سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس کے مسہور کن نظارے کی تعریف میں اپنی مشہور نظم مسجد کرتبہ لکھی نائنٹین ٹھرٹی میں آلہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے مسلم لیگ کے سلانہ جلاس میں پنجاب، شمال، مغربی سرحدی، سوبہ، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل ایک الہدہ ریاست کا تصور پیش کیا علامہ اقبال کے خطاب میں اگرچہ پاکستان کا نام نہیں تھا لیکن اس میں مسلمانوں کے الگ بطن کی روح موجود تھی علامہ اقبال کے نوادرات کے سیکشن میں آپ علامہ اقبال کے زیر استعمال کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جیسے کپڑے، ٹوپی، کتابیں، قالین، پنکھا، جوتے، قلمدان، دواددان، لکڑی کی میز، ان کی ذاتی نوٹ بک، سوفا، کرسی اور کئی یادگار تصویر دیکھ سکتے ہیں موسیقی اس میوزیم میں ایک آڈیٹوریم بھی ہے جو پینوراما ہال کے نام سے مشہور ہے جس میں سکسٹی ٹو سیٹنگ کیپیسٹی ہے یہاں نظریہ پاکستان، قیام پاکستان، تاریخ، آزادی کی جد و جہد اور ترقی سے متعلق تصویری منزکشی، ویڈیو، فیچر فلمیں آپ اپنی فرماش پر لگوا سکتے ہیں موسیقی میوزیم میں قائد آزم کے نواترات کی سیکشن میں آپ قائد آزم کے زیرے استعمال رہنے والی کچھ چیزیں جیسے سوفا، لکڑی کی میز، صندوق، تصویر اور بارگریفی دیکھ سکتے ہیں قرارداد لاہور جو قرارداد پاکستان کے نام سے مجہور ہے 23 مارچ 1940 کو منقد ہوئی اس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں آزاد ریاستوں پر مجتمع ان کا ایک وطن تشکیل دیا جائیں مستملیک اور کانگریس کے درمیان جمعوت کو توڑنے اور ہندوستان کی آزادی کے حصول کی گرسے سپٹمبر 1944 میں ممبئی میں گاندی جنہ مذاکرات ہوئے یہاں پر 3 جون 1947 کے پلان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جس میں لورڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کو خود مختاری کا درجہ دے کر ہندوستان اور پاکستان کی دو جدہ گانہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اس منصوبے کے نتیجے میں بنگال، پنجاب، سندھ، شمال مغربی سرحدی صوبہ، بلوچستان اور سلحت پاکستان کا حصہ بن گئے نئی مملکت پاکستان میں مہاجرین کو ٹرانسپورٹ، رہائش، خوراک، روزگار، سہت اور صفائی کی سہولتیں فرائم کرنا آسان نہ تھا قائد عظم محمد علی جناہ کو شمار اپنے دور کے کامیاب ترین وکیلوں میں ہوتا تھا محمد علی جناہ ایک سیاستدان تھے لیکن ان کا گزر بسر وقالت سے ہوتا تھا وہ اپنی انتق محنت اور صلاحیتوں کے باعث سے کامیاب وکیل بن گئے دلائل کی طاقت نے جو انہوں نے اپنی قانونی پریکٹس سے حاصل کی تخلیق پاکستان اور آئینی سمجھوتے کی راہ میں ایک اہم کردار ادا کیا محترمہ فاطمہ جناہ قائد عظم کی چھوٹی بہن تھی تحریک پاکستان میں انہوں نے بھر شرک حصہ لیا اور قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا چودہ اگسٹ انیس سو سنتالس کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں لارڈ ماؤنٹ پیٹن کی تقریر کے جواب میں قائد عظم نے خطاب کیا انہوں نے پاکستان میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے جانمال کے تحفظ پر سور دیا چودہ اگسٹ 1947 کو کانٹی آسم گورنر جنرل کی حیثیت سے فرس فلاگ ہویسٹنگ سرمینی میں قوم سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی 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 پاکستان مونومنٹ میوسیم کے سامنے ہی پاکستان مونومنٹ ہے جس کے اناؤگریشن 23 مارچ 2007 میں جنرل پرویس مشرف نے کی یادگار پاکستان کا ڈیزائن کھلتے ہوئے پھول کی پتیوں کی طرح ہے کل پتیاں ساتھ ہیں جن میں چار بڑی اور تین چھوٹی ہیں چار بڑی پتیاں پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخواہ کے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور جو چھوٹی تین پتیاں ہیں وہ منورٹیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں جو کہ آزاد کشمیر، گرگت بلتستان اور فاتا ہے جمکتا ہوا کالا پتھر، اس کے اوپر گولڈن سٹارز بنے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا یادگار پاکستان، پاکستان کے لوگوں کی یونٹی کا سیمبل ہے فرسٹ پیٹل پر شاہ فیصل موسک، ملکی ٹوم، روحتاز فورٹ، شاہ جہاں موسک اور گوادر کے فیچرز ہیں سیکنڈ پیٹل پر قائدی آزم محمد علی جنہ، فاتمہ جنہ، بادشاہی موسک، منارے پاکستان، کاراکورف ہائیوے کے فیچرز ہیں تھرڈ پیٹل پر علامہ اقبال، انڈس ویلی سیولیزیشن، محبت خان موسک، انڈس ریور ڈیرٹا اور لہور فورٹ کے فیچرز ہیں فورٹ پیٹل پر اسلامیہ کالج پشاور، زیارت ریزیڈنسی، شالمار گارڈن، شیش مہ لہور، خیبر پاس اور پولو ماشک کے فیچرز ہیں یادگار پاکستان کی بیک سائٹ پر یہ محراب بنائے گئے ہیں، یہاں سے آپ پورے اسلام آباد کا نظارہ کر سکتے ہیں ایک طرف آپ کو یہ چار پیلرز نظر آئیں گے، اس پر پاکستان کا موٹو درج ہے ایمان، اتحاد، نظم و ضبط، یونٹی، فیت، ڈسپلن پاکستان مونومنٹ ڈیڈیکیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا آج ایک بہترین مستقبل کے لیے وقف کر دیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفورمیٹیو ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ